اسلام علیکم آج ہم سٹار کرنے جا رہے ہیں کلاس لائن کا چیپٹر مبر ایٹ اور اس چیپٹر کا نام ہے تھرمر پروپرٹیز آف میٹر فرس ٹوپک میں فرس لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے کہ ٹیمپریچر کسے کہتے ہیں ہیٹ کسے کہتے ہیں اور انٹرنل انرجی کے بارے میں پڑھیں گے ان تینوں کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس چیپٹر کی جو پلی لیسٹ ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اور اس ٹوپک میں جو جو اہم کوشنز آتے ہیں پیپر میں اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کیا جائے گا تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اچھی لگے تو شیئر بھی کریں اور چارک کو سپرائب بھی کریں سٹار کرتے ہیں اپنے ٹوپک کو ٹوپک ہے ہمارا ٹیمپریچر اینڈ ہیٹ تو ٹیمپریچر میں کیا فرق ہے ہیٹ میں کیا فرق ہے اس کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بلکل ہنڈر پرسنٹ کلیر کریں گے سب سے پہلے ایک اگزیمپل سے سٹار کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کینڈل ہے اور ایک آئیس ہے اگر آپ کینڈل کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو وہ گرم محسوس ہوتی ہے اور جب آپ آئیس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو وہ تھنڈی محسوس ہوتی ہے تو یہ کسی بھی بوڈی کا گرم اور تھنڈا محسوس ہونا جو ہوتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریچر کہ کوئی بوڈی کتنا گرم ہے کوئی بوڈی کتنا تھنڈی ہے تو یہ گرم اور تھنڈے میں یہ جو فرق ہم کر سکتے ہیں اسی کو ہم نے نام دیا ہے کیسے کہتے ہیں کہ کسی بھی بوڑی کے تھنڈا یا گرم ہونے کو ہی ہم اس کا کیا کہتے ہیں اگر وہ گرم ہے زیادہ گرم ہے تو مزیادہ زیادہ ہے اگر وہ کام گرم ہے یا تھنڈی ہے تو تیمبریچر کام ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں تیمبریچر تیمبریچر کی ڈیفنیشن بھی کچھ اسی طریقے کیا ہے تیمبریچر of a body is the degree of hotness اور coldness of the body کہ تیمبریچر کسی بھی جسم کے تیمبریچر کا کیا مطلب ہے کہ وہ کتنی گرم ہے degree of the hotness اور coldness کہ وہ کتنے گرم ہے اور کتنے گرم تھنڈ ہے اسی کو ہم اس کا کہتے ہیں تیمبریچر اب آپ کسی بھی چیز کو چھو کر تیچ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ گرم ہے یا تھنڈی ہے مطلب آپ تھوڑا سا آئیڈیا تو آپ کو ہو جاتا ہے کہ اس کا تیمبریچر زیادہ یا کم ہے لیکن آپ اگزیکٹ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کا تیمبریچر ہے کتنا تو اگزیکٹ تیمبریچر بتانے کے لیے ہمارے پاس کچھ انسٹرومنٹس ہیں جسے ہم تھرمومیٹر کہتے ہیں تھرمومیٹر کو یوز کرتے ہوئے ہم اگزیکٹلی بتا سکتے ہیں کہ ان کا تیمبریچر کتنا ہے اور یہ ان کے بارے میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے کہ تھرمومیٹر کیسے کام کرتے ہیں اور کون کون سے تھرمومیٹر ہے ہمارے پاس تو یہ آنے والی لیکچر میں انشاءاللہ سٹیڈی کریں گے تو ابھی کے لیے آپ کو یہ کلیر ہونا چاہیے کہ تیمبریچر کیسے کہتے ہیں کہ کوئی بوڈی کتنا گرم ہے اور کتنا دھنڈا ہے ہمارے یہ جو ٹچ کرنے کی حصے ہیں وہ اگزیکٹلی بتاتی کہ اس کا تیمبریچر کتنا ہے اور ہر بار چھونا ہمارے بس میں نہیں ہوتا جیسے کینڈل کو چھویں گے تو ہمیں خود ہی اپنے آپ کو ڈیمیج کریں گے تو ہر چیز کو ہم ٹچ بھی نہیں کر سکتے اس لئے ڈیفرنٹ موڈز کا تیمبریچر فائنڈ آٹ کرنے کے لیے ہم ڈیوائسز بنائی ہوئی ہیں ہم نے ان ڈیوائسز کے مدد سے فائنڈ آٹ کرتے ہیں کہ ان کا تیمبریچر کتنا ہے تو یہاں تک ہماری بات ہوگی تیمبریچر کی لیکن تیمبریچر کو مزید اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ کو دو تین باتیں اور انڈرسٹینڈ کرنی ہے سب سے پہلی بات تھرمل کونٹیکٹ کہ تھرمل کونٹیکٹ تا کیا مطلب ہے دیکھیں عمومی طور پر کیا کرتے ہیں یا اگزیمپل کے طور پر یہ جو میری آئس ہے میں اگر اس آئس کو پگلنے سے روکنا چاہتا ہوں تو میں کیا کر دیتا ہوں میں اس کو ایک لکڑی کے بوکس میں یا کسی بھی تھرمو فلاکس کے اندر میں اس آئس کو رکھ دیتا ہوں اب اندر رکھنے کا کیا مجھے فائدہ ہوگا کہ جب میں اس کو اندر رکھتا ہوں باہر جو ہیٹ مجود ہے وہ ہیٹ اب اس کے اندر انٹر نہیں ہو پائے گی جب ہیٹ اس کے اندر انٹر ہی نہیں ہو پائے گی یہ جو میں نے بوکس رکھا ہوا ہے یہ ہیٹ کو روک دے گا تو ہیٹ جب انٹر ہوگی نہیں اس کے اندر تو اس کا جو تیمبریچر ہے وہ بھی کیا ہوگا زیادہ نہیں ہوگا چیز تھنڈی تھی تو تھنڈی ہی رہے گی یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں لکڑی کا بوکس یا تھرمو فلاکس یوز کرنے کا اکثر لوگ جو برف ہوتی ہے ان کے پاس جو بھائی لوگ برف سیل آؤٹ کرتے ہیں وہ برف کے اوپر بھی کپڑے کی ایک چادر لگا دیتے ہیں وہ کیوں لگاتے ہیں تاکہ جو سر نئے سورج کی روشنیاں یا اردگرد کے محول سے جو ہیٹ آ رہی ہے وہ ہیٹ اس برف کے اندر انٹر نہ ہو اگر وہ ہیٹ اس برف میں انٹر ہو جائے گی تو برف کی انرجی زیادہ ہو جائے گی اور برف بھی کل جائے گی تو ایکشلی میں ہم کر کے رہے ہوتے ہیں کہ اس جو ہماری چیز ہے جس کو ہم بچارا چاہتے ہیں گرم ہونے سے اس کو باہر والے محول سے اس کا جو رابطہ وہ ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو تھرمل کونٹیکٹ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں کسی بھی انسولیٹڈ شیٹ کے مدد سے تو یہاں سے ایک چیز ہمیں پتا چلتی ہے کہ کسی بھی بوڈی کا جو ٹیمبریچر ہے وہ اس وقت چینج ہوتا ہے جو جب وہ کسی کے کونٹیکٹ میں آتی ہے باہر والے محول کے کونٹیکٹ میں آتی ہے تب بھی اس کا ٹیمبریچر بدلتا ہے ادروائز اس کا ٹیمبریچر نہیں بدلے گا تو اس کو کہتے ہیں تھرمل کونٹیکٹ کہ کوئی بوڈی باہر والے محول کے ٹیمبریچر کے کونٹیکٹ میں نہ آئے تو یہ تھا ہمارا تھرمل کونٹیکٹ والا کونسیپٹ ایک اور کونسیپٹ آپ کو سمجھنا ہے جس کا نام ہے تھرمل ایکویلیبریم اب اس کو بھی ایک ایک ایگزیمپل کے مدد سے سمجھتے ہیں فرض کر لیں میرے پاس ایک چائے کی پیالی موجود ہے اب چائے گرم ہے اور میں نے کسی قسم کی شیٹ بھی نہیں لگائی ہوئی تو اس کی جو ہیٹ ہے وہ ایجلی باہر والے محول میں انٹر ہو جائے گی ہاں اگر میں نے اس طرح کی کوئی شیٹ لگائی ہوتی تو اس کی ہیٹ باہر والے محول میں انٹر نہ ہوتی اور جو میری چائے ہے وہ گرم کی گرم لاتی لیکن ابhing کے لئے ہم نے کوئی شیٹ تو یوز کی نہیں تو کیا ہوگا چائے میں سے جتنے بھی ہیٹ ہے وہ ساری کی ساری باہر نکلتی رہے گی اپنے ارد ارد والے محول میں جائے گی اب یہ ہیٹ کب تک باہر کی طرف موک کرے گی باہر والے محول میں کب تک یہ موک کرے گی یہ ہیٹ اس وقت تک موک کرتی رہے گی جب تک کہ باہر والے محول کا temperature اور اس چائے کا جو temperature ہے وہ equal نہ ہو جائے جتنا temperature باہر مجود ہے اتنا ہی جب تک اس چائے کا temperature برابر نہیں ہو جاتا تب تک یہ ہیٹ نکلتی رہے گی اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب ان دونوں کا temperature برابر ہو جائے گا تو کیا اس چائے میں سے ہیٹ نکلنا بند ہو جائے گی نہیں ہیٹ اس وقت بھی نکلتی ہے لیکن ہو کچھ یہ رہا ہوتا ہے کہ جب temperature برابر ہو جاتا ہے جتنی ہیٹ چائے میں سے نکل رہی ہوتی ہے اتنی ہی ہیٹ چائے کے اندر بھی آ رہی ہوتی ہے تو ہیٹ جتنی نکلتی ہے اتنی اندر بھی آ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے چائے کا جو temperature ہے وہ نہ کام ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے جتنا temperature ہے اتنہ ہی رہتا ہے تو جتنا آپ کے room کا temperature ہوتا ہے اتنہ ہی آپ کی چائے کا temperature ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو room temperature پر آتر ہوتا یہ ہے کہ جتنی ہیٹ چائے میں سے نکل رہی ہوتی ہے اتنی ہی چائے میں آ رہی ہوتی ہے اس لئے ہماری چائے نہ گرم ہوتی ہے نہ تھنڈی ہوتی ہے جتنا آپ کے کمرے کا temperature ہوتا ہے اتنا ہی اس چائے کا temperature ہو جاتا ہے تو یہاں سے ایک بات آپ نے گوھر کی کہ چائے گرم تھی شروع میں چائے جب گرم تھی تو چائے کے اندر سے ہیٹ نکل رہی تھی تو یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی چیز گرم ہوتی ہے تو اس کے اندر سے ہیٹ نکلتی ہے باہر کی طرف travel کرتی ہے تو ہیٹ زیادہ سے کم کی طرف move کرتی ہے تو یہ جو temperature کا difference ہے اس کی وجہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہیٹ نے کہاں move کرنا ہے سٹارٹنگ میں اس چائے کا temperature زیادہ تھا اور آپ کے کمرے کا temperature کم تھا تو کیا ہوا چائے میں سے ہیٹ نکل کر کہاں move کری کمرے کی طرف یہی بات بہت ہی important ہے جو آپ کو اپنے mind میں رکھنی ہے کہ temperature کا جو فرق ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہیٹ نے کہاں جانا ہے اور ہیٹ میں شاہد کہاں سے کہاں جاتی ہے زیادہ temperature سے کم temperature کی طرف جاتی ہے یہی بات آپ کے بک میں لکھی ہوئی ہے اس کو اچھے سے ذہن میں رکھئے گا as I am secure temperature determines the direction of the flow of heat کہ جو temperature ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے جو ہیٹ ہے وہ کس direction میں flow کرے گی یہ آپ کا important mc اس کو mind میں رکھئے گا کہ temperature actually میں بتاتا ہے کہ ہیٹ کہاں پر flow کرے گی اس ice والے case میں اگر آپ دیکھیں اس ice والے case میں کیا تھا ice کا temperature کم تھا ice کا temperature کم تھا اور اس کے باہر والا temperature کیا تھا زیادہ تھا تو باہر سے ہیٹ کہاں travel کر رہی ہے اندر کی طرف جا رہی ہے اوکے تو اس لیے جب بھی temperature جہاں پہ زیادہ ہوتا ہے وہاں سے temperature کہاں move کرتی ہے heat جہاں بھی temperature کم ہوتا ہے تو ice والے case میں ice کا temperature کم تھا باہر temperature زیادہ تھا تو باہر سے جو ہیٹ ہے وہ کس کی طرف travel کری آپ کی ice cream کی طرف اور ہیٹ جاتے جاتے ice cream کے اندر جاتی رہی ہے اور ice cream پھر گرم ہو گئے بگلنا start ہو گئی یہ چیز تھی ہاں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ گرم نہ ہو تو ہم جو باہر سے ہیٹ اندر آ رہی ہے اس کو روک سکتے ہیں اب روک کیسے سکتے ہیں باہر sheet لگا کے thermal contact جسے ہم کہتے ہیں یہ آپ سے پہلے بات ہو گئی تو وہی بات کہ جہاں پہ temperature زیادہ ہوتا ہے heat وہاں سے move کرنا start کرتی ہے جہاں پہ temperature کم ہوتا ہے اس کی طرف جاتی ہے تو چاہے والے کیس میں چاہے کا temperature زیادہ تھا تو چاہے سے نکل کے کہاں گئی محول میں گئی آپ کے اردگر کے environment میں گئی اور ice cream کے کیس میں گیا تھا کہ آپ کے اردگر کے environment کا temperature زیادہ تھا اور یہ ice cream کا temperature کم تھا تو environment سے heat کہاں move کری آپ کے ice cream کی طرف move کری تو یہ بات آپ نے اپنے سیمزکیوز کے طور پر سے یاد رکھنا ہے کہ جو temperature ہوتا ہے وہ actually میں بتاتا ہے کہ heat نے کہاں پہ flow کرنا ہے temperature determines the direction of heat temperature ہمیں بتاتا ہے کہ heat نے کس direction میں جانا ہے اور next بات ایک اور آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے اس کے بالکل آگے کہ heat flows from a hot body to a cool body until the temperature of the body becomes same this is called thermal equilibrium کہ جو heat ہے وہ hot body سے cool body کی طرف جاتی ہے وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ گرم سے تھنڈے کی طرف heat move کرتی ہے تو جو heat ہے heat flow from hot body to cool body کہ جو آپ کی heat ہے وہ گرم جسم سے تھنڈے جسم کی طرف جاتی ہے اور کب تک جاتی ہے until the temperature of the body becomes same جب تک کہ دونوں bodies کا temperature same نہیں ہو جاتا جب دونوں bodies کا temperature same ہو جاتا ہے تو پھر جتنی heat نکل رہی ہوتی ہے اتنی اندر بھی آ رہی ہوتی ہے تو پھر یہ برابر ہو جاتا کام اس چیز کو ہم کہتے ہیں thermal equilibrium کہ جو heat گرم سے تھنڈے جسم کی طرف جاتی ہے اور اس وقت تو جاتی رہتی ہے جب تک کہ دونوں کا temperature same نہ ہو جائے جیسے کہ چائے میں سے heat اس وقت تک نکلتی رہے گی جب تک کہ چائے کا temperature اور اس کے باہر والے ماحول کا temperature کیا وجہ same نہ ہو جائے جیسے ہی same ہو جائے گا heat باہر کی طرف نکلے گی ضرور لیکن اتنی اندر بھی آ جائے گی تو اس لئے بھی اس کے temperature میں فرق نہیں پڑے گا تو یہ جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں thermal equilibrium تو پھر سے کہوں گا یہ thermal equilibrium کی definition آپ کو یاد ہونی چاہیے پھر پڑھ دیتا ہوں heat flow from hot body to cool body کہ حرارت کا heat کا گرم جسم سے تھنڈا جسم کے طرف جانا until the temperature of the bodies become same اس وقت تک جاتے رہنا جب تک دونوں bodies کا temperature same نہ ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں thermal equilibrium clear یہاں تک آپ کو temperature کا کون سا بالکل clear ہو گیا ہوگا کہ temperature کیا چیز ہے اور temperature کی دیفرنس کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے تو یہاں تک ساری بات temperature کی اب بات کرتے ہیں heat کی کہ heat کی سے کہتے ہیں تو یہ radical کے میری جو body ہے اس کا جو temperature وہ زیادہ وہ گرم زیادہ اب گرم زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو energy ہے وہ کیا ہے زیادہ ہے اب یہ جو body میں نے blue color کی بنائی ہے اس body کو blue اس لئے بنائی ہے کیونکہ temperature کام ہے تو اس کی energy بھی کیا ہوگی کام ہوگی اب کچھ time بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس تھنڈی body تھی یہ بھی کچھ time بعد گرم ہونا start ہو جاتی ہے یہ بھی گرم ہونا start ہو جاتی اب گرم کی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو گرم body ہے اس سے heat نکل کے اس کے اندر آنا شروع کر دیتی ہے تو heat جو ہوتی ہے وہ travel کرتی ہے دوسری body کے اندر آ جاتی ہے heat آنے کا مطلب کیا ہے کہ اس body کی energy کیا ہوگی ہے زیادہ تو heat basically energy ہی ہے لیکن کیسی energy ہے جو گرم جسم سے تھنڈ جسم کی طرف جاتی ہے تو heat basically کیا ہے کسی body میں energy جو جو جس body کی heat زیادہ ہے مطلب اس کی energy زیادہ اور جس body کی heat کام ہے اس کی energy کام ہوتی ہے تو energy کام ہونے کی وجہ سے وہ تھنڈا ہوتا ہے اور اس کی energy زیادہ ہوتے جس کی وجہ سے یہ گرم ہوتا ہے تو اپنے mind میں یہ بات رکھ لیں کہ جو body گرم ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ heat زیادہ ہے اور heat زیادہ کا مطلب اس کی energy زیادہ ہے اور جو چیز تھنڈی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا temperature کام ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ energy بھی کام ہے energy کام ہے اس لئے تو وہ گرم نہیں ہو کہ heat is the energy کہ heat کیا ہے ایک energy ہے heat کیا ہے ہمارے پاس ایک energy ہے heat is the energy that is transfer from one body to another in thermal contact with each other as a result of difference of temperature between them کہ heat ایک energy ہے جو کہ ایک جسم سے دوسر جسم کی طرف کیا ہوتی ہے transfer ہوتی ہے ان کے thermal contact کی وجہ سے مطلب دو body جب واپس میں ملتی ہیں تو heat transfer ہوتی ہے with each other as a result of difference of temperature between them کہ جو heat ہے وہ transfer کیوں ہوتی ہے ان دونوں کے temperature میں difference ہے اس کی وجہ سے transfer ہوتی ہے ظاہر ہے اس کے طرف transfer ہونا ہوتا ہے تو یہ جو heat ہے یہ کیوں transfer کرتی ہے temperature میں difference کی وجہ سے وہ ہی بات اس نے definition میں ہر ایک بات کو لکھ دیا کہ heat is the energy heat that is transfer from one body to another heat ایک ایسی energy ہے جو ایک جسم سے دوسرے جسم میں transfer ہوتی ہے them اور یہ heat transfer ہوتی ہے کیوں ہوتی ہیں ان دونوں کے بیچ میں temperature کا difference ہے اس کی وجہ سے heat transfer ہوتی ہے اوکے میں امید کرتا ہوں کہ heat کی definition ہے وہ آپ کو اچھے سمجھ آگئی ہوگی اور اس کا concept بھی اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ہے وہ آپ کو کوئی آدھونی چاہیے کہ heat is therefore called as the energy in transit کہ heat کو ہمیں ایک ایسی energy کہتے ہیں جو کہ بہہ رہی ہوتی ہے ایسی energy جو کہ سفر کر رہی ہوتی ہے جو کہ بہہ رہی ہوتی ہے گرم سے تھنڈے کے طرف جا رہی ہے تو سفر تو کر رہی ہے ایسی کیوز پیپر میں آتا ہے کہ سفر کرنے والی energy تو ہیٹ ہے اکی وہ کون سی انرجی ہے ہیٹ ہے تو یہاں تک ایک ایم سی کیوز بھی ہم نے کر لیا اس کے بعد آتے ہیں جی انٹرنل انرجی کسے کہتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس اگر کوئی بھی چیز ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے مالیکیول سے مل کر بنتی ہے میں بھی پانی کے مزال لے لیتا ہوں میرے پاس فرد کر لیں یہ وارٹر کے کیا ہیں مالیکیول یا کوئی بھی بوڈی یا لے لیں اس کے مالیکیول دا مالیکیول کے بیچ دو قسم کی انرجی ہوتی ہے ایک تو یہ جو مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں موف کر رہے ہوتے ہیں یہ جا رہا رہا ہے تو یہ جو ان کی مومنٹ ہوتی ہے حرکت کے دوران موشن کے دوران جو انرجی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کائنیٹک انرجی تو ایک تو ان کے اندر یہ کائنیٹک بھی کہا رہا ہوتا ہے تو یہ آپس میں جو ان کی اٹریکشن کی فورس ہے اسے ہم کہتے ہیں پوٹینشنل انرجی تو یہ جو کائنیٹک انرجی ہے اور جو پوٹینشنل انرجی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں انٹرنل انرجی تو کسی بھی بوڈی کے اندر جو اس کے مالیکیول کے بیس میں کائنیٹک اور پوٹینشنل انرجی ہوتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں اس کی کیا ہے انٹرنل انرجی انٹرنل انرجی اس کی ڈیفنیشن میں بھی کچھ یہی بات لکھی ہوئی ہے کسی بھی جسم کے اٹمز میں مولیکیوز میں یا اس کے پارٹیکل کے بیچ میں جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اور جو پوٹینشنل انرجی ہوتی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اس کی اٹرنل انرجی کہتے ہیں تو کسی بھی جسم کے اٹمز والیکیوز اور پارٹیکل کے بیچ میں جو کارنیٹک انرجی اور جو پوٹینشنل انرجی ہوتی ہے ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں انٹرنل انرجی کہتے ہیں امید کسی کہتے ہیں اور لاس پر انرجی کیا چیز ہے انٹرنل انرجی کیا چیز ہے تو ٹوپک ہوتا ہے آپ کا کمپلیٹ اور کسی ٹوپک پر ویڈیو لینے کے لئے ٹوپک کا نام اور چینل کا نام لکھ یوٹیو پر سرچ کریں یہاں کلک کر کے آپ حضر کر سکتے آپ پورے